بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر خلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کازمی چیف جسٹرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے حکومت کی دوڑے لگ گئی ہیں ملک مقیم تمام اور اقین اسمبلی کو اچانک واپس کیوں بلا لیا گیا ہے تو ایسا کیا ہوا کہ اسلامباد میں اچانک غلچلسی مچی ہوئی ہے آئینی بینچ کے سربراہ کی تقرری کا مرحلہ آن پہنچا ہے تو کچھ نام بھی سامنے آئے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور لاہور کی فضاؤں میں زہر پھیل گیا تعلیمی داروں میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کیا پی ٹی ای کا ملک احتجاج کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور تحریک انصاف نے آج اس بات کا اعلان کیوں کیا کہ عمران خان پاکستان میں رہیں گے پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے تو کیا ان کی جیل سے رہائی ہونے والی ہے اس کے علاوہ عمران خان کے فوکل پرسن انتظار پجھو تھا جنہیں کل پولیس نے انکاؤنٹر کے بعد بازیاب کرایا تھا ان کی بازیابی ایک معمہ بنی ہوئی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلامباد میں حلچل سی کیوں مچی ہوئی ہے چیم جسس پاکستان جسس یایا فریدی جنہیں ابھی اپنا عدو سمالے ہوئے چند دن ہی ہوئے انہوں نے نو مئی کی ایک مرکزی ملزمہ کو جیل اصلاحات کمیٹی میں شامل کر کے ایک نیا پندورا باکس کھول دیا ہے چیم جسس بننے کے بعد انہوں نے اب تک جتنے ایکشن کیے وہ اب تک ججوں کے حوالے سے ایڈمنیسٹریٹیو معاملات سمجھے جا رہے تھے لیکن انہوں نے نو مئی کی ایک ایسی خاتون ملزمہ کو جس کو ابھی صرف بیل ملی ہے اور وہ مقدمہ سے بری بھی نہیں ہوئی اس کو جیل اصلاحات کمیٹی میں شامل کر کے حکومت کو کیا پیغام دیا کہ حکومت کے کان کھڑے ہو گئے تو لگتا ہی ہوئے کہ گیم الٹ گئی ہے حکومت وقت کی دوڑے لگی ہوئی ہے منیر نیازی کا ایک بڑا مشہور شہر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو محاضرہ چلنے تھی اس میں ایک وقفہ تو آیا لیکن اب لگتا ہی ہو ہے کہ وہ وقفہ ختم ہو چکا ہے اور جسٹر یا یا فریدی کو چیف جسٹر بنانے کے بعد بھی لگتا ہی ہو کہ حکومت کے مسائل حل نہیں ہوئے وہ حکومت کے لیے اس بات کا خطرہ تو کم ہوا کہ وہ جو چیف جسٹر بننے والے تھے وہ حکومت کو گھر بھیج دیتے اس خطرے میں تو کمی آئی ہے لیکن جو باقی کی معاملات ہیں وہ بڑے الارمیں گے اور سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ اس وقت آئینی بینچ کے سربراہی کا مسئلہ ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹر یا یا فریدی جسٹر مرسول علی شاہ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں جبکہ حکومت اس سے انکار کر رہی ہے اور حکومت یہ نہیں چاہتی کہ جسٹر مرسول علی شاہ یا جسٹر مجیب اختر میں سے کوئی بھی آئینی بینچ کا سربراہ بنے حکومت کے پاس دو تی نام ہیں جو زیر گردش ہے جن میں جسٹر امین الدین اور جسٹر جمال مندوخیل شامل ہیں تو ان میں بھی جسٹر جمال مندوخیل اچانک جو ہے وہ زیادہ موسٹ فیورٹ ہو کر سامنے آئے ہیں کیونکہ معاملہ ہے ججز کمیٹری کا اور اس میں ایک دبنگ جج کی ضرورت ہے جسٹر امین الدین کم جو جج سمجھ جاتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے کندے سے کندہ جو ہے وہ ٹکر آ رہا ہے تو پھر بندے بھی ویسے چاہیے تو آنے والے دنوں میں جسٹر منصور علی شاہ کا سپریمی کورٹ میں جو کردار ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دیر ہے باوجود اس کے کہ وہ چیف جسٹر نہیں بن سکے اور جسٹر یایا افریدی نے چیف جسٹر کا عہدہ یا منصب قبول کر لیا لیکن وہ منصور علی شاہ کو اکوموڈٹ کر رہے ہیں تو توقع یہ کی جاری ہے کہ جسٹر یایا افریدی انہیں آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کی کوشش کریں گے تو معاملہ صرف اتنا نہیں ہے معاملہ اس سے بھی کہیں آگے نکلا ہوا ہے اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ کی جو ججز کمیٹی ہے اس کا تیسرا جج کون ہوگا یہ ہے بڑا سوال اور اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے تو حکومت نے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا ایک تربیمی آرڈینس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جا رہا ہے جس میں یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ کمیٹی میں اب دو سینر جنروں کے علاوہ تیسرا جج آئینی بینج کا سربراہ ہوگا اس سے پہلے جو ترمیم کی گئی تھی اس کے مطابق ججز کمیٹی میں تین سینر ججز کی بجائے جو تیسرا جج تھا وہ چیف جسس اپنی مردی سے لگا سکتے تھے تو چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ نے اس میں جسس مونیب اختر کو نکالا اور جسس امیر الدین کو ڈال دیا لیکن جسس یایہ فریدی نے چیف جسس کا عوضہ سبال لے کے بعد جسس مونیب اختر کو واپس اس میں ڈالا اور جسس امیر الدین کو نکال دیا تو اب انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جو ججز کمیٹی ہے اس میں تین سینئر جج ہی ہوں گے جو بھی ہوں گے تو اب یہاں پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے چونکہ جونیشنل کمیشن میں بظاہر حکومت کے ووٹ زیادہ ہیں تو اس بات کا امکان تو بہت کوئی ہے کہ حکومت اپنی مرضی کا آئینی بینج کا سربراہ لگانے میں کامیاب ہو جائے گی اب ججز کمیٹی میں تیسرا جج آئینی بینج کا سربراہ ہو تو اس بات کو بیک شور کرنے کے لیے وہ ترمیم لائی جا رہی ہے جس کے لیے دھوڑیں لگی ہوئی ہیں یعنی ججز کمیٹی کا جو تیسرا جج ہے وہ چیف جسس کی مرضی کا نہیں ہوگا بلکہ وہ آئینی بینج کا سربراہ ہوگا تو ججز کمیٹی میں ججز کی تیناتی کا جو معاملہ ہے وہ ایک بار پھر چیف جسس کے ہاتھ سے نکال لیا گیا ہے یعنی اگر آپ فارمیشن دیکھیں ججز کمیٹی کیا ہوگی یا جوڈشن کمیٹی جیسے کہتے ہیں چیف جسس کے سربراہ اس کے بعد سینئر پیونی جج اور اس کے بعد تیسرا جج جو چیف جسس اپنی مرضی سے لگا سکتے تھے وہ تربیم کے بعد اب آئینی بینج کا سربراہ یعنی جمال مندقیل یا جسس امین الدین میں سے کوئی ایک ہو سکے گا تو اس لئے حکومت نے قومی اسمبلی اور سینئر میں اہم قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومتی ارکان کو اوار میں حاضری یقینی بنانے کی حضائیت کی ہے جو پاکستان سے باہر ہے اس وقت ترہا کہ ان اسمبلی ان کو میں امرجنسی میں پاکستان پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے چھبیسویں آئینی تربیم کے بعد یہ ایک بہت بڑی حل چل ہے اور قومی اسمبلی سے تین اہم بل منظور کرائے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کا ساتھ نکاتی ایجنڈا بھی جاری کیا گیا ہے جو تین بل منظوری کے لیے پیش کیا جائیں گے ان میں پریکٹس ایڈ پروسیجر تربیمی بل اور سپریم کورن میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور یہ تربیمی آرڈینس ہے جس کا مطلب ہی ہوگا کہ آئینی بینچ کے سربراہ کو جنجز کمیٹی میں شامل کیا جائے جو ساتھ نکاتی جنڈا ہے اس میں ادلیہ کے حوالے سے بھی ایک توجہ دلاؤ چیز شامل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کا دنیا بھر میں جو جوڈیشری ہے اس کا نمبر ایک سو انتیسوہ ہے اور یہ توجہ دلاؤ اس لیے کہ ادلیہ کو یہ احساس دلائے جا سکے کہ جنجز کی باہمی چپکلش اور سیاسی طور پر جو ان کی نظریات ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے یعنی پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ جنجز اپنے اصل کام کی طرف توجہ دیں تو شاید یہ اسی وجہ سے یہ ایجنڈے میں شامل کیا گیا کہ اس پر بحث ہو سکے کہ پاکستان میں جو ادلیہ ہے اس کا دنیا میں ایک سو انتیسوہ نمبر کیوں ہے اس کے علاوہ پی ای آئی ایک کا مسئلہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے اور جنجز کی تعداد پچیس کرنے کا بل بھی آج منظور کیا جائے گا اس کے علاوہ جو اگلا ہمکام ہے وہ ہے وہ جو انصداد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے جس کے مطابق فوج یا خفیہ دارے کسی بھی شخص کو تین ماہ کے لیے حراست میں رکھ سکے گے یعنی اس سے پہلے ان کے پاس یہ قانون ہے کہ تین ماہ خراست میں رکھا جا سکتا ہے اس کی مدد میں اضافے کا جو قانون ہے وہ بھی آج پارلیمنٹ سے منظور کرائے جانے کا امکان ہے لیکن اکومن نے اس بات کی تردید کیا کہ یہ جو پیر کے روز جلاس ہو رہا ہے سینٹ کا یا قوم اسمبلی کا اس میں کوئی ستائیسویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اور اس ترمیم فوجی دالتوں کا معاملہ شامل ہے تو وزیرین کے مشیر براہ کانون انصاف برسر اکیل ملک نے کہا ہے کہ رینما سلمان اکرم راجہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حکومت فوجی دالتوں کا قیام کے لیے ترمیم لائی ہے تو اب یہ معاملہ کلیر ہو گیا کہ حکومت جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے اور دوڑے کیوں لگی ہوئی ہے تو جسس یا افریدی کو چیف جسس بنانے میں حکومت نے بڑا اہم کام کیا آئینی ترمیم لے کے آئی چھبیس میں آئینی ترمیم میں بہت بڑی تبدیلی کی گئی اور سپریم کورٹ کا ایک بہت سیٹ پیٹرن توڑا گیا جس کے مطابق سینئر ترین جج کو چیف جسس بنایا جا سکتا ہے لیکن جسس یا افریدی جو ہے وہ چیف جسس بننے کے بعد ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آسکے خاص کر حکومتی حلقوں میں ان کے حالے سے بہت سارے تحفظات پائے جا رہے ہیں گو کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ ان کے آنے سے حکومت اس خطرے سے نکل گئی ہے کہ وہ کسی پارٹی کی حمایت کرتے ہو حکومت کو گرانے کوشش کریں گے لیکن اگر جیجز کمیٹی میں وہ ایسے جج شامل کر لیتے ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہے اور انٹی گورنمنٹ ہے تو پھر اس سے عدلیہ کا جو بیلنس ہے وہ بگڑ سکتا ہے تو پارلیمنٹ نے جو چھبیس بھی آئینی ترمیم پیش کی اس میں جو سکم رہ گئے تھے وہ اب آج دور کیے جا رہے ہیں تو چیز جیسے یایا فریدی نے منگل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا رکھا ہے تو اس سے پہلے پہلے حکومت جو ہے وہ قانون سازی کا عمل مکمل کرے گی عمل مکمل کرے گی اور ایک اہم بات یہ کہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا اس کو جوڈیشل کمیشن کا میمبر بھی بنایا جا سکتا ہے بعض ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور حکومت نے اس حوالے سے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا جس میں کہا گیا کہ جیسے یایا فریدی آئینی بینچ کا سربراہ بھی بننا چاہتے ہیں تو اگر وہ سپریم کورٹ کے بھی چیف جسس رہیں گے اور آئینی بینچ کے سربراہ بھی بنیں گے تو ابھی تک تو قانون میں کوئی ایسی پابندی ہے نہیں کہ وہ دو ہدے نہیں رکھ سکتے تو ممکن ہے کہ اس حوالے سے بھی آج پارلیمنٹ کے اندر کوئی کلیریٹی لائی جائے کہ کیا چیف جسس آئینی بینچ کے سربراہ کا عوضہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے یعنی وہی چیف جسس ہوگا اور وہی آئینی بینچ کا سربراہ تو پھر فرق کیا رہ جائے گا ویسے حکومت نے کہا کہ ہمیں یہ جسس یایا فریدی کے آئینی بینچ کا سربراہ بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو بظاہر حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ان آٹھ ججوں کا یا ان کالے گھونڈوں کے ایک گینگ کا ہے یا وہ جو سپریل کورٹ کے اندر ایک جتھا بنا ہوا ہے جو انٹی گورنمنٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے اور سیاست میں سر سے لے کے پاؤں تک دھسا ہوا ہے ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اگر جسس یایا فریدی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے ظاہر ہے چیزیں آسان نہیں رہیں گی اس لیے کانون سادھی پہ کانون سادھی کے معاملات سامنے آ رہے ہیں تو جسس یایا فریدی کا نو مئی کی ملزمہ خدیجہ شاہ کو جیل اسلاحات کمیٹی میں شامل کرنا یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے گیا ہے اور اس سے پی ٹی آئی کا جو نیریٹیو تھا کہ نو مئی ایک پلنٹنڈ واقعہ تھا پی ٹی اس واقعے کو اون کرنے سے انکاری ہے فوج کا اس کے اوپر ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے اور خدیجہ شاہ جو کہ آرمی چیف کے نواسی ہوتے ہوئی کئی ماہ جیل میں رہی ہیں وہ ابھی تک ان کے اوپر مقدمات ہیں ان کی مختلف مقدمات میں زمانت ہو چکی ہے لیکن وہ عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں تو ایسی خاتون جن کا جرم کسی وقت بھی ثابت ہو سکتا ہے یعنی اگر کیس چلتا ہے اور عدالت انہیں صدا دیتی ہے تو ایسی ملزمہ کو اپنے اصلاحات کمیٹی میں بٹھایا تو اس نے بڑے سوال کڑے کی ہے اور اس نے پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو بڑی طاقت دی ہے کہ نو مہی جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو جوڈیشری کا نیا سیٹ اپ ہے اس نے نو مہی کو یکسر ریجیکٹ کر دیا ہے تو کیا جستر یایہ فریدی جو ہے انہوں نے خدیجہ شاہ کو اصلاحات کمیٹی میں شامل کر کے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دیا ہے اور کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے اس اقدام سے خوش ہے تو ذرائے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس اقدام سے خوش نہیں ہے بعض جو ذرائے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جستر یایہ فریدی کو اس بات کا جو ہے وہ قطعی اندازہ نہیں ہے یا ان کو اس بات سے لا علم رکھا گیا ہے کہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ مرکزی ملزمہ ہے ان کو جو نام دیا گئے تھے انہوں نے اس جلاس کی صدارت کر دی یہ نام جو ہے ان کو اب کس نے بھیجے تھے یہ ایک محمد ہے یہ وقت آنے پر یہ راز بھی کھل جائے گا کہ یہ نام کس نے فاورٹ کیے تھے یا ان کی مردی سے اسے مسلمی نون کے رہنمہ آہ چیمہ بھی شامل ہے لیکن آہ چیمہ اس وقت سینیڈر ہیں اور ان کے اوپر جو مقدمات تھے ان میں سے وہ بھری ہو چکے ہیں تو ان کا معاملہ اس معاملے سے قطعی الگ ہے جس کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید جیل اسلاحات میں ایک حکومت کا جو قید میں رہا ہوا شخص ہے اور دوسرا جو اپوشن کا قید میں رہا ہوا شخص ہے اس کو شامل کیا گیا ہے اب جیل اسلاحات کی بیٹی میں کوئی خاتون ملزمہ یا اس پارٹی سے تعلق رکھنے والی لیڈر شامل ہو تو پھر وہ جیل میں جو نومائی کے ملزمان ہے ان کو فسلیٹیٹ نہیں کرے گی یہ ممکن نہیں ہے تو کیا خدیجہ شاہ کو جیل میں موجود ملزمان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لئے کی بیٹی میں شامل کیا گیا تو بڑے سوال ہے اس کو بڑا لمبا پروڑم ہو سکتا ہے لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں جسس قادی فائشہ کے حوالے سے جن پر لندن میں پیشد نو پی ٹی ای نے اٹیک کیا اور اس حوالے سے بہت سارے اعلانات کیے گے بڑے نعرے مارے گے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے آئی ڈی کارڈ کینسل کر دیں گے ان کے خلاف مقدمے درج ہوں گے تو ابھی تک تو کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا نام سامنے آئے ہیں بہت سے لوگوں کے اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزارت خارجہ نے یعنی عساق ڈار صاحب کی جو وزارت ہے انہوں نے آج لندن ہائی کمیشن کو حکم دیا ہے یہ ہدایت کیا کہ وہ اس معاملے میں قانونی کاروائی کریں اب جسس قادی فائشہ وہ ججیں جو عمران خان کے اصحاب پر سوار ہیں اور عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ ان کے جگہ کوئی اور جج ہوتا تو اس کی باتوں میں آ چکا ہوتا جسس خوصہ کو ٹرائپ کیا جس طرح ساکر نصار اس کا مرید بنا جس طرح عمرتہ بندیال اس کی باتوں کے متوالے رہے جس طرح ابھی سپریم کورٹ کے اندر سات آٹھ جج عمران خان کی شخصیت کے حسار میں قید ہیں تو ان کو اس بات کا بنا غصہ ہے کہ یہ جسس قادی فائشہ کو میں کابل کیوں نہیں کر سکا تو ان کے دماغ پر جسس قادی فائشہ نقش ہو چکا ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی جو فورس ہے گنڈا فورس وہ ان کے پیچھے لگائی اور ان کو میڈل ٹیمپل میں جب بینچر بنایا گیا تو وہاں پی ٹی اے کے کارکنوں کو بھیج کر ان کی اوپر حملہ کرایا گیا تو لگتا ہے یوں کہ جسس قادی فائشہ کا معاملہ وہی ہے کہ مطلب نکل گیا ہے تو پہنچ چانگتے نہیں حکومت سمجھتی کہ جسس قادی فائشہ تو چلے گئے ہیں تو ان سے اب کیا لینا دینا یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جسس قادی فائشہ کی جتنی آپ محالفت دیکھتے ہیں ان کے اس سے بھی زیادہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور اگر ان کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں سامنے آتا تو پھر اس کا جو ملبہ ہے وہ حکومت کے اوپر گر سکتا ہے اب تک تئیس لوگ ہیں جن کی ایڈینٹیفیکشن ہو چکی ہے نادرہ نے وہ لوگ جو ان کے اوپر ٹیک کر رہے تھے ان کی شناکت کی ہے اور وزارت داخلہ کو جو رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ یہ لوگ ہیں ان کے آپ پاسپورٹ و شناکتی کارٹ بلوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس خملے میں انوال تھے شناکت ہونے والوں کے نام یہ ہے کہ اس میں ایک شایان علی ہے سادیا فہیم فہیم گلزار عائشہ حبیب قریشی وقاس محمد چوہان محسن حیدر کمر زمیر کمر سردار تیمور مقصود محمد پروید علی رخصانہ کوسر جس کو ستارہ یا سارہ بیر کہتے ہیں شیئر محمد جمیل محران حبیب زہیر احمد رحمان انور محمد ساجد خان خدیجہ کاشف ملائکہ علی محمد نبید افضل شہداد قریشی سلمان علی شاہ اور بلال انور شامل ہیں ملائکہ جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہی ہیں اور نو مئی کے واقعات سے انہوں نے خود کو لا تعلق ظاہر کر کے عمران خان سے خود کو اسوسیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اب یہ پاکستان سے لندن چلی گیا اور وہاں پھر پی ٹی آئی کے جو مظاہرے ہیں ان کے اندر یہ پائی جاتی ہیں ان کے علاوہ اس میں جو سارا میر ایک خاتون ہے اس نے سوشل میڈیا پر بہت اودم مچا رکھا ہے اور اس نے کہا پاکستان میں میرے گھر پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور میری والدہ کو غائب کر دیا گیا تو اب ان کے رونے دونے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی پکڑ دکڑ ہوگی اور دیر آئے دروس آئے سے اس کے علاوہ لاہور کی فضائے زہریلی ہو گئی ہے اور بھارت سے جو زہریلی ہوا ہے انہوں نے پاکستان کا رکھ کر لی ہے تو پنجاب میں سموک پھیلی ہوئی خاص کر لاہور جو ہے وہ یہ نیس کا ٹارگٹ بن گئے لاہور میں سموک کے باعث ایک ہفتے تک پرائیمری سکول بند کرنے کا نوٹیفکشن جاری کر دیا ہے پبلک پرائیوٹ جتنے سکول ہیں سرکاری سب جو پانچ بھی کلاس تک ہے وہ چار سے نو نوبر تک بند رہیں گے اور جو باقی اپر کلاسز ہیں سکینڈریز اور کالیج لیول کی ان میں جو ہے وہ ماسک کی پابندی لازمی قرار دی گئی ہے سموک کے جو ایس او پیز ہیں جن میں ماسک لازمی ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کرنے اور مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کا موقع یہ کہ سموک جو ہے بھارت سے آئی اور ایک دم پھیل گئی ہے تو اب بھارت سے بات کیا بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا چار نوبر کو پاکستانی کمت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ڈائیلوگ کے لیے وزارت خارجہ کو خط لکھے گی تو لاہور میں جو سموک کی شرعہ ہے وہ خطرناک خط تک یعنی جا چکی اوپر اور جو لاہور کا ائر کوالیٹی ڈیکس ہے وہ سنڈے کو ایک ہزار تیہتر تک پہنچ گیا یہ دنیا پر میں سب سے زیادہ تھا بائی دوے اس کے علاوہ یہ سموک پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ہے ملتان پشاور میں بھی ہے سلامباد میں بھی اس کے اثرات پائے جا رہے ہیں وہاں دفعہ ایک سچوالی سے لگا دی گئی ہے اس کی وجہ سے شہریوں کو ساس کے مسائل ہے آنکھوں میں جنرل کی شکایات عام ہے لاہور میں کچھ علاقوں میں گرین لاک ٹاؤن لگایا گیا ہے وہاں پہ ناکے لگے ہوئے ہیں ایک تو یہ سموک انڈیا سے آئی ہے اب یہ سموک کیا ہے انڈیا میں ایک تو جب یہ موسم آتا ہے کٹائی کا تو فصلیں جلائی جاتی ہیں تاکہ نئی فصل کی بھوائی کی جا سکے اس کا دعا ہوتا ہے اور دوسرا یہ دیوالی کا وہاں پہ سیزن ہے تو پٹا کے پڑے جاتے ہیں تو یہ سموک کی جو نائنٹی پرسنٹ وجہ ہے وہ بھارت کے اندر جو دیوالی کی تقریبات ہیں اور فصلوں کا جلانا وہ ہے لیکن یہ ملوہ پاکستان کے شہریوں پہ بھی گرتا ہے کہ یہاں چھوٹے موٹے جو رکشی ٹیکسیا ان کو پکڑا پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے کچھ سردوں پہ جو چنگچی ہے اس کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے رکشا نہیں چل سکتا اور جس گاڑی سے تو ہلکا سا بھی دھوان نکلتا ہے چونکہ ہلکی سا سردی شروع ہو گئی ہے تو گاڑیوں کا جو سلنسر ہے وہ سموک دیتا ہے لیکن ایسی سموک نہیں دیتا کہ جس سے فضاء بڑی علودہ ہو جائے لیکن ان کی پکڑ دکڑ جاری ہے کیونکہ پولیس نے دھیاڑیاں لگا رہی ہیں پولیس نے سموک کی آڑ میں اندھی بچائی ہوئی ہے بس ارض یہ کرنا تھا اب یہ جو فضائی علودہ یہ صرف لاہور اس کا ٹارگٹ نہیں ہے بلکہ جو دیلی ہے انڈیا کا کیپٹل وہاں بہت زیادہ سموک ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے لیکن دیلی کا جو ائر کولیٹی انڈیکس ہے وہ ہم سے آدھا ہے چار سو پنتالیس ہے ہم ایک ہزار کا لیول عبور کر گیا ہے کیونکہ ہوا کا رخ جو پاکستان کی جانب آ رہا ہے اور دھوہ پاکستان میں گزرا ہے تو اب اس کی جو پریکوشنز ہیں اس کی جو اختیارات ہے وہ یہ کہ آپ گھروں میں رہیں کھڑکی دروازے بند رکھیں اور اپنے کمرے کے اندر اقزاز ضرور چلائیں تاکہ اگر کمرے کے اندر سموک ہے تو وہ باہر نکل جائے یہ کچھ دنوں کا معاملہ ہے دو چار دن میں یہ صورتحال کلیر ہو جائے گی انڈیا کے بہت سے شہر سے متاثر ہے جلندر، لدیانہ، چندیگار، بٹھنڈا، کرنال، گردازپور امرسر اور اٹاری یہ وہاں سے سب کچھ پاکستان کا رخ کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیرا اللہ پنجاب بھی لندن جا رہی ہیں ان کا بھی گلے میں انفیکشن ہے انہوں نے علاج کرنا ہوتا ہے تو پانچ شنبر کو جائیں گی لندن وہاں پہ نوازشیب بھی امریکہ سے واپس آ چکے ہیں ان کا اپریشن بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے لیے جا رہی ہو سکتا ہے یہ دورہ زیادہ طویل ہو جائے لیکن جو واپسی ہے وہ مریم نواز کی اور نوازشیب کی ایک ساتھ واپسی ہو رہی ہے سوشل میڈیا مواد نے بڑا رولا ڈالا ہوا ہے صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں سوشل میڈیا نے انہی پائی ہوئی ہے تو انڈیا کی جو فوج ہے اس کو سوشل میڈیا مواد کی براہ راست مانیٹرنگ کا اختیار مل گیا ہے بھارتی وزارت دفاع نے ایک سینئر افسر کو انچارج مقرر کر دیا ہے اور بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج اب سوشل میڈیا مواد ہٹانے کے لیے براہ راست نوٹس دے سکے گی یعنی جس نے وہ مواد اپلوڈ کیا ہوگا اس کو فوج براہ راست نوٹس دے گی اس سے پہلے جو ہے وہ بھارتی فوج مواد ہٹانے یا بلوک کروانے کے لیے مطلقہ وزارت پر انحصار کرتی ہے جو پاکستان میں طریقہ کار ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ہٹا دیں وہ پنگ بھی کے ستنے ستوپیہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس لیے پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ غلاظت سے بھرا ہوا ہے کچھ اچھے چیزیں بھی ہیں لیکن غلاظت بہت زیادہ ہے تو اب ایڈین فوج کو تختیار مل گیا ہے تو مجھے لگتا کہ یہ قانون جو ہے کچھ دنوں بعد پاکستان کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوگی اور یہ قانون نافذ ہو جائے گا تو اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ جلسے کریں گے جگہ جگہ انہوں نے کچھ شہروں کا نام بھی لیے اور کہا ہم مل گیر جو ہے پوٹیس کریں گے کراچی لہور مشاور ادھر جلسے کریں گے بڑا شور مشاہ گیا لیکن خان صاحب کو جلدی ہے خان صاحب کو اس بات کی جلدی ہے کہ میری جان عظام میں ہے تم جلسے کر رہے ہو یہ کوئی الیکشن توڑی لڑنا ہے مجھے جلسے نکالو تو اس کے حل کیا ہے اس کا حل بتایا گیا کہ آٹھ دس لاکھ لوگ باہر نکالو اور ان کو لے کے اسلامباد پہنچو اور پنڈی کے برابر آکے بیٹھ جو تاکہ جی ایسیوی اوپر پریشر پڑے اب دس لاکھ لوگ اگر آگے ہیں یا پانچ لاکھ لوگ اگر اسلامباد میں آگے ہیں تو اب عمران حان کو چھوڑنا پڑے گا میرا خیال ہے پچاس زار لوگ بھی اگر جمع کر لیے تو بھی یہ اسلامباد میں اتجاج اور دھرنے کی تاریخ دے سکتے ہیں تو پنجاب کی جو پی ٹی اے کی قیادت ہے ایم این ایم پیس وہ بھی ان کو بھی ٹارگٹ دیے گئے ہیں کہ آپ ہزار دار بندہ لے کے پشاور پہنچے ہیں وہاں پہ ٹینڈ لگایا جا رہے ہیں خیموں کے شہر آباد کیے جا رہے ہیں میں نے ایک بتایا تھا پختون تحفظ مومنٹ والوں نے جلسہ کیا تھا جرگہ کیا تھا انہوں نے تین دن چار دن تک ٹینڈ لگائے رکھے لوگ آ رہے تھے اور اس میں رہ رہے تھے کھاپ ہی رہے تھے پھر جرگہ شروع ہوا دو تین دن جرگہ جاری رہا یہ اس کے موڈل کو ڈاپٹ کر رہے ہیں تو ان کا خیال یہ کہ پشاور والے تو ہوں گئی یعنی کیے پی کے کے لوگ پہلے ان کو کٹھا کریں وہ پہنچیں گے وہ دو لاکھ تین لاکھ لوگ وہاں سے ہوں کوئی تین لاکھ پجاب سے تو پانچھے لاکھ لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو پھر ہم ڈیٹھ دیں گے یہ پلان ایکچلی ان کا اگر یہ لوگ زیادہ نہ ہو سکے تو پھر یہ سوابی میں ہی دردن دیں گے اگر پی ٹی جلسے کرتی پورا من کرتی اور ان کو اللاؤ کر دیا جاتا جو کہ شاید تیہ کر لیا گیا تھا کہ پی ٹی کو جلسے کرنے دیے جائے تو ان کے لئے زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن وہ ایک بار پھر سیاسی عمل سے ہٹھ کے اس طرف چل پڑے ہیں جس کا اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا میرے حال دو سال تو ہوئی گئے ہیں آج ویسے بھی تین نومبر ہے اور آپ کو یاد ہوگا تین نومبر کو عمران خان پر وزیر آباد میں ایک حملہ ہوا تھا مواجینہ طور پر انہیں مارنے کے کوشش کی گئی تھی یہ وہ حملہ ہے جس میں ان کے ساتھ جو ٹرک پر سوار لوگ تھے ان کے کپڑوں سے گولیاں گزر گئی تھی صرف عمران خان گولیاں لگی تھی اور عمران خان جو ہے وہ چھ مینے بیٹ ریڈن رہے تھے کہ ان کی ٹامگو پر گولیاں لگی پھر یہ ویلچئر پر چلے گئے اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب انہیں پکڑنے کوشش کی گئی تو یہ ویلچئر سے کھڑے ہو گئے تو دو سال جس پولیسی کو آپ نے چلایا اس کا بھی تک آپ کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہو بلکہ آپ کے اور زیادہ نقصان ہوئے تو آپ نے ایک بار پھر جو ہے برپورت سادم کی پولیسی اپرانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا فیصلہ تھا ان کا جو سیاسی ان کو انہوں نے خود ہی دبردوس کر دیا لیکن اس کے ساتھ ہی جو حیرت مختونہ کے مشیر اطلاعات ہیں بریسٹر محمد علی صحیف انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان رہائی کے بعد پاکستان میں رہیں گے اب ان کا ان حالات میں یہ بیان سامنے آنا بڑا یعنی حیران کن ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو شہد میسیج دے رہے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں اور وہ پاکستان میں رہیں گے یا ان کی کسی سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور وہ سوالے سے خیال کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں مران خان پاکستان میں رہیں گے اب یہ گارنٹی ہے یہ اطلاع ہے یا یہ ایوی بلف ہے کچھ تو ہے اور وہ یقینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ پلٹیکل پارٹیوں کے اندر ایک جو پالیسی گائیڈ لین ہوتی ہے نا یعنی ہاو ٹو رن پارٹی اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر امید جگائے رکھے امید کبھی نہیں بننے دینے اگر لوگوں کی امید مر گئی آس مر گئی تو پارٹی تباہ ہو جائے گی تو اس لیے تحریکن صاحب کے لوگ جو آپ کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اندر آتے ہیں امران خان آج جا رہے ہیں کل آ رہے ہیں اس نے عدلیہ کو لٹا دیا اسٹیبلشمنٹ جگ گئی گوڈ ٹیم پکڑ لیا یہ ان کے بارے میں جو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں یہ لوگوں کے اندر امید پیدا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امران خان تو خود جیل سے باہر نہیں آرہا ونہ اسٹیبلشمنٹ تو حاج جوڑی کہ جاؤ بھائی جیل سے باہر جاؤ لیکن ایسا نہیں ہے امران خان کی جان بری طرح فسی ہوئی ہے اور اتنی بری فسی ہوئی ہے کہ وہ بلکل وہ کہتے ہیں نا اگر ان کا نو میں کے معاملات میں ملٹی ٹرائل شروع ہو گیا تو پھر ان کی جو رہی سے امید ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو اس وقت آس امید کے دیئے جلائے جا رہے ہیں وہ سارے بوجھ جائیں گے ایک تو امران خان کو بچانا ہے خود کو کہ ان کا ملٹی ٹرائل نہ ہو جو پاکستان کی باقی عدالتیں ہیں وہاں ستے خیرہ ہیں امران خان کی وہاں پہ کافی ان کے سولدکار اور خیرخواہ موجود ہیں اور یہ وجہ کہ ابھی تک نو میں کے کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہیں ہوئی بلکہ نو میں کے ایک ملزمہ کو چیف جسنس نے عزت افضائی کر کے ہی بتا دیا کہ نو میں ہی جو ہے وہ دوردوس ہو چکا ہے تو اب تک کے لئے اتنے یافتنے لکات ہوتے ہیں اگلے بلوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال لکھی ہو